بسم اللہ الرحمن الرحیم مریم نواز حاضر سروس ججز کا نام لے کر تصفیلیں لگا کا تنقید کہہ رہی ہیں منشی کہنے پر پکڑتے تھے انہوں نے ایسا کیا کیا کہ انہیں کچھ نہیں کہہ رہا کوئی بول نہیں رہا اور مزے کی بات ہے سائفر پر جو وکیل تھے وہ کون شخص ہیں ان کی بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور سپریم کورٹ میں اسیمبلی تحلیل کا سوال فیصلہ ہو جائے کے لیکن نظر آ رہا ہے اس معاملے پر اب بشرا بی بی کی گرفتاری لازمی ہے تاکہ عوام کا دھیان اس طرف جائے معاشی آلات انتہائی ابتر ہوں گے اور جتنے پیسے آپ کو مغرب کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں سڑکے بنانوں پر لگ رہے ہیں اتنے پاکستان کے روزانہ کے معاملات چلانے کے لئے درکار ہیں ٹوٹل کرزہ ہمارا ہماری پوری اکانومی جتنے پیسے اتنے پڑوس میں وہاں کے تاجر جہاز خرید دیں یہ رجیم چینج کا آخری مرحلہ جس میں اسرائیل کے پاس جانا ضروری ہے اور اس سے بڑھ کر جہاں دنیا میں آپ کو پتا ہے دو حصوں میں تقسیم کی ہوئے یہ ایک آپ کو روس اور یکرین کی جنگ کی وجہ سے یہ معاملات جو دو بڑے بلوکس نظر آئے امریکی صدر کا جو بھی حالی میں یکرین کا دورہ تھا اور اس کے بعد پھر روسی صدر کی تقریر اسی تناظر میں پھر چین کے وزیر خارجہ کا یکرین کا دورہ اس دوران پھر پاکستانی وزیر خارجہ کی یورپ کے سارے دورے چیک کریں آپ یکرین کی طرف سارے معاملات اب اس کے پاس منظر میں آپ امران خان کی حکومت کا ختم کرنا اور وہ ایک ایک نکتہ جو اس حکومت کو ختم کرنے کی بنیاد بنتا رہا میں آپ کو بار بار بتاتا ہے لیکن روپیٹ کرنا ضروری ہے کچھ لوگ چینل سے جڑے ہوئے نہیں رہتے تو مکمل معلومات نہ ہو تو پھر وہ اکثر بیشتر پوچھتے ہیں سوالات آٹھ اپریل کو امران خان کی حکومت ختم ہوئی اس کے بعد جنرل باجوہ عرب دنیا میں گیا برطانیہ گیا امریکہ گیا اور یوکرین پھر ہتھیاروں کی سپلائی کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ سلسلہ پھر بڑھتا گیا آج دنیا کے مختلف صحافی تصاویر کے ساتھ پاکستانی ہتھیار دکھا رہے جس پر پاکستان کے اس بلوک میں جس میں چین روس ایران بیلروس شامل تھے روس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ پاکستان بلکہ ہندوستان بھی شامل تھے ہندوستان بلکہ ایک واحد ملک جو امریکہ کا دوست بھی اور روس کا بھی اور دونوں سے فائدہ بھی اٹھا رہا اور پاکستان جو روایتی طور پر ہمیشہ سے چین کا ایک آل ویدر فرینڈ ہر مشکل میں ساتھ دینے والا فرد واحد جرنل باجوہ کی ورسی تعلقات انتہائی نازک تاریخ کے کم ترین سطح پر چین کی جاسوسی کے الزام تک لگتا رہا ان کے ہتھیار کم درجے کی چین نے ہمیں کرزوں کے جال میں پسائے یہ وہ تمام باتیں تھی جس کے بعد چین کا پھر ردعمل سامنے آئے کانفرنس میں نہیں بلایا ہندوستان سے تعلقات بنیں اور پھر آہستہ آہستہ چین سے دوریاں شروع لیکن اصل میں جب عمران خان نے ڈیوس میں اسرائیل کو نا تسلیم کرنے کا پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے دو ٹوک اعلان کیا تھا اسی وقت ان لوگوں نے ان کا جانا ٹھہر گیا تھا یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب عمران خان کو راستے سے ہر صورت میں ہٹانا ہے تاکہ ہمارے معاملات درست اور ان معاملات کیا ہیں میں بھی آپ کو آگے چلے بتاتا ہوں ان بیانات کی تصدیق اچھا حامد میر بھی کر چکا ہے نسیم زہرہ بھی کر چکی ہے اپنے پروگرام میں جنرل باجوا کے حوالے سے اسرائیل کے تعلقات میں یہ بات اب آن ریکارڈ آر چکی ہے کس پر وہ کام کرتے 2019 میں جب بھارت نے اسرائیلی ساختہ جنگی جہاز پاکستان کے خلاف استعمال کیا تھا اس وقت بھارت کا اور اسرائیل کا راجستان کے ذریعے پاکستان پر ایک حملے کا پلان بھی تھا منصوبہ تھا پورا پاکستان نے انہیں آگے سے جواب دیا عمران خان کی حکومت تھی عمران خان ایٹمی حملے سے گریز نہیں کریں گے اور یہ بات حامد میر تو لکھتا ہے رہا تیکسط میں کاروں میں لیکن آپ مائک پومپیو کی بک میں پڑھیں اور اس کے بعد یہ ساری تفصیلات دنیا کے سامنے کی کس طرح پاکستان اس نہج تک مہن چکا اب انہیں جب اندازہ ہوا کہ یہ معاملہ لڑائی سے حل نہیں ہوگا تو عمران خان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ ہمارے ان سے مذاکرات کرتے ہیں دیکھیں وہ فلسطین کے ساتھ کر رہے ہیں مصر، اردن، ترکی، عرب، امراض، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ کیا ہے اسرائیل کے ساتھ مسئلہ ہے یہ عمران خان کو سمجھایا گیا غیر ملکی انجیوز، پاکستان کے صحافیوں کو لے کے دورے کرتی نہیں شراقہ کے پھر اسرائیل کے صدر کے بیانات آتے رہے ایک پورت محول تیار کیا گیا پھر جب رجیم چینج آپریشن کا جو مین حصہ تھا عمران خان کی اسرائیل کے جوسیسی سوفیئر کی ذریعے بقاعدہ طور پر جوسوسی بھی کی گئی اسرائیلی کمپنی پگیسس جو ہے اس کے حوالے سے واشنگٹن پوسٹ، گارڈین، ڈیمورٹنے اور بہت سارے ان کے اداروں کے آپ کو پتہ ہے انہوں نے انکشاف آلڑی موجود ہیں یہ سوفیئر بقاعدہ طور پر ہماری ایجنسی کے پاس بھی پہنچ گیا اور پھر آپ کو پتہ ہے صحافیوں، سیاستدانوں کے اور چالیس کے قریب تمام لوگوں موبائل فون ڈاٹا، سوفیئر کی مدد سے انہوں نے وہ تمام نکال لیا اور آپ دیکھ لیں یوٹیوب پر گوگل کر کے چیک کریں اور اس کی تمام اداروں کی معلومات موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر جو اکثر و بیشتر آج کل آپ کو آڈیو لیکس نظر آتی ہیں یہ بھی اسی سوفیئر کی مہربانی ہے جو کہ جنرل باجو اور مریم نواز دعویٰ کرتے رہے کہ ہمارے پاس موجود ہیں تو اچھا میں آتا ہوں جو موجودہ خبر جہاز کے مطلق اسرائیل کی حکومت اسرائیل میں دیکھیں حکومت بدل چکی ہے نیتن یہو دوبارہ آگئے اس کا گریٹر پلان جس میں اسرائیل کو ایکسپٹ کرنا تعلقات بنانا اور بدلے میں ان کی مدد کرنا آپ وکی پیڈیا دیکھیں اس میں اسرائیل دنیا کی چوتھی کامیاب بڑی ایکانومی ہے اور آئی ایم ایف اسرائیل کے جی ڈی پی کو پانسو چونسٹھ ارب ڈالر اور پاکستان کو چاہیے ایک اشاریہ آٹھ ارب ڈالر اور آئی ایم ایف کا پورا پروگرام کتنا ہے سات ارب ڈالر انیس سو سنتالیس سے لے کر آج تک جو کرز ہے وہ سو ارب ڈالر اب آپ کو جمع تفریق کرنے کہ اسرائیل ان کے لئے کیا کر سکتے اور یہ کیا گیم کرنے دیکن عمران خان نہیں مانتا تھا انہوں نے پھر راستہ نکالا اسے ہٹا کر اور اب ہندوستان کے راستے سے راستہ بنائے وہ کیسے دیکھیں پہلے میں آپ کو سورس بتاؤں بین سیمیل یہ امریکن کورسپونڈنٹ ہے اور یہ ہٹس کا نمائندہ ہے جو اسرائیل کی سب سے بڑی اخبار ہے میڈل ایسٹ اور جہودی دنیا میں آپ کو پتا ہے بہت بڑا نام ہے انہوں نے خبر دی کہ امریکی کانگرس کے اہم ریپبلکر ممبر جو ہے چیک شومر جو ہندوستان میں تھا امریکہ اور ہندوستان کے تعلقات کو جوڑ کر چین کو کاؤنٹر کیا جائے یہ پراپر ان کی اپنی خبر ہے بہت بڑی یہ بڑی اہم بات بنے امریکہ ہندوستان اسرائیل ایک پیج پر اور چین کو کاؤنٹر کرنا اور کیسے کرنا ہے معاشی حالات سے تاکہ طاقت کا یہ زور ختم ہو اور اس دور میں جو ڈیموکرائٹک سینیٹرز ہیں چار لوگ وہ بھی تھے اچھا یاد رکھیں اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ امریکہ اور چین کے تعلقات اس وقت نازک ترین مراحل پر ہیں یہ دیکھیں براہ راست امریکہ کی جاسوسی پر چین کے روس کی مدد کرنا یوکرین کی لڑائی میں بائیڈن ایڈنسٹریشن چین کو ہر صورت میں ہرانا چاہتی ہے اس تمام تناظر میں جیک شومر کا یہ خفیہ دورہ نور علمہان ایرپورٹ پر اچھا یہ بات پھر ہرٹس کے سابق چیف ایڈیٹر جو ہے ایوری شکاف اس نے بھی کر دی بقیدہ طور پر جہاز کا پورا روٹ اس نے رکھ دی ہے سامنے کہ ہندوستان سے پاکستان اور پھر پاکستان سے اسرائیل جہاز کا نمبر فورٹی سی باکسر فورٹی ون اور چھے اٹھارہ فلائٹ کا روٹ یہ سب چیزیں جو انہوں نے اپنی ٹویٹ میں بقیدہ طور پر دکھائیں اب اسرائیل نیوکلئر پاکستان سے کبھی تعلقات نہیں بڑھائے گا یہ یاد رکھیں انہیں فری نیوکلئر سٹیٹ پاکستان چاہیے اور ہندوستان کا مفاد پاکستان کے ساتھ کوئی نہیں سوائی یہ کہ یہ ایٹمی ایس آسان ان کے ہاتھوں سے لے لیں تاکہ ہمیں خطرہ نہ رہے ہمیں دھمکی نہ دیں ہمیں نہ ڈرائیں جب چاہے ہم انہیں شامل کر لیں اسرائیل ہندوستان ایک پیج پہ آگئے پاکستان کے معاشی حالات بالکل اس نہج تک پہنچ چکے اب ان کی مرضی کے این مطابق سب کو چھوڑ رہا ہے اور ہمارا وزیر خارجہ دیکھیں چھوٹے سے کاروبار کے لیے تجربہ کار بندہ ڈھونڈتے ہیں اہم پوزیشنوں تجربہ بھی زیادہ تعلیم بھی زیادہ سکل لیول بھی زیادہ تمام وزیر خارجہ آپ دیکھ لیں دنیا بھر کے امریکہ برطانیہ بھارت کا دیکھ لیں جے شنکر ٹیس سالہ ٹھتیس سالہ تو وہ آفس میں فارن آفس اور ان کی وجہ سے فارن پالیسی دیکھیں جس کی تاریخ دنیا کا رہی میں نے بھی کہا امریکہ کے ساتھ بھی دوستی روس کے ساتھ بھی جس کے پاس دکھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے ایک بڑا پیٹ گول آئٹم حرکتیں اس کی اور مشکوک دو نمبر غصی ہے اور حالت یہ ہے کہ افغانستان اجازت جاؤں سے جانا جائے ابھی آئی ایس آئی نے جو پلان بنایا ہے اس میں یہ پلان ہنگامی طور پر اس میں یہ وزیر خارجہ صاحب لوگ شامل ہیں یہ پلان ان کا فیل ہو چکا تھا عدالتیں کیونکہ بغاوت کر رہے تھیں اب انہیں ایک نیا پلان بنانا پڑ رہا ہے اسی لئے عمران خان کو نشانہ اب ان کے ساتھ عمران خان کے عدالتیں بھی شامل ہو گئیں سیول بیوروکریسی کے لوگ بھی شامل ہو گئیں اور فوج کے کچھ افسر بھی شامل ہو گئیں میں آگے بتاتا ہوں چل گئے یہ مخالفت کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے اور معیشت کی طرح جو توجہ ہے وہ بھی ہٹ گی بالکل حکومتی وزراء بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ یار اب ہم نے جو ماردھار کرنی ہے نکالو پیسے جتنے تاکہ بھاگنا پڑے تو پیسے کافی ہوں اب دیکھیں معیشت میں تو بالکل فارغ ہیں فوج بہت سارے افسران میں نے آپ کو پتا ہے جو بڑے افسران ہیں انہیں پتا ہے ڈیفالٹ ہوا تو حکومتی وزراء تو بھاگ جائیں گے باقی جو رہ گئے پھر وہ ہوں گے جانے اور عمام جانے اب بہت سی چیزیں گارڈ ہے وہ فوجی ریٹائر رفز بھائی تو اسے میں نے کہا کہ یہ کیا ہے بھائی تو اس نے کہا عمران خان اور نواز شیف کی لڑائی میں ہم لوگ پیس رہے ہیں میرا دکان کا لکھاتا نکڑوالا پچاس زار تک بہن گئے اس فوجی گارڈ سے وہ یہ کہتا نا کہ بھائی اگر تم اسی فوج میں رہ کے ریٹائر ہو کے میرے گھر کے بار گارڈ لگے ہوئے ہو جس کا اپنا جرنیل چالیس عرب لے کے بھاگ گئے تو اتر کیوں نہیں بولتے تھے دیکھ کوئی لڑائی عمران خان کے بچوں کی تو نہیں ہے کہ انہیں لانا ہے حکومت میں یہ تو روزی روٹی کے چکر میں ایسا ہے نفس ہے کہ وہ کچھ اور سوچنے کے بچارے قابل ہی نہیں ہے اور جو تھوڑے بہت لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں پرکھتے ہیں انہیں یا تو اٹھا لیا جاتا ہے یا پھر دوسرا معاملہ جیسے عمران خان کے معاملات بشرا بی بی کو گرفتاری پر ابول جائیں گے تاکہ عوام کا دھیان ادھر بٹ جائے سارا اور یہ اپنی واردان ڈالنے پیچھے سے اسے کہتے ہیں رسٹریکشن سٹریٹیجی اب دیکھیں لیکن فکر نہ کریں نظر انشاءاللہ تک معلومات پہنچی نہیں گی اصل واردان اب دوسرا معاملہ جو میں بتا رہا تھا کہ وہ جنرل آصف غفور کے بارے میں استیفہ دینے کے لئے اتیار ہیں بڑی اعلیٰ قیادت میں انہوں نے بتا دے جی سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیو بڑی چل رہی ہے چیزیں کہ آرمی چیف سے کوئی آرمی چیز سے اوپر نہیں آرمی چیف پاکستان سے اوپر نہیں یہ بہت چل رہی ہیں اسی ورے اسی حیث ان کے پر دباؤ آئی ہے یہ سردار عبدالعیمان خیتران کا معاملہ ہے لیکن جنرل فیض کے حوالے سے جو دباؤ ہے وہ دیکھیں جنرل عدیم کو یہ شاکعہ آئی ہے کہ جو ہیڈ ہے کہ وزیراعظم نے عمران خان نے جنرل فیض کے کہنے پر ان کی تقریق اور نوٹیفکیشن روکا انہیں لگتا ہے باجوہ ان کا حمایتی تھا حالانکہ باجوہ منافقت کے علا درجوں پر تھا اور جنرل باجوہ کا نام نواز شریف اور مریم نواز کی انتخابی مہین سے کٹ گیا اب آپ نہیں سنیں گے وہ نام جنرل فیض کا ڈالا گیا ہے اس طرح مریم نواز پر تنقید کریں جیسے یہ وہی عدالت ہے جس کی وجہ سے علا کہ مریم نواز کے چچا کو حکومت ملی وہی عدالت جس نے سملیاں بحال کی وہی عدالت ہے جو راز کو کھلی اور ان عدالتوں پر تنقید عدالتوں پر حملہ یہ ساری وردات ان کی آپ چیک کریں اب دیکھیں وہ ججز کی تصوید دکھا رہی ہیں فیض کی تصوید ساروں کی دکھا رہی ہیں علاقہ فیض نے ان کے ساتھ فیض کی ہے سارے یہ اب آپ کیس دیکھیں اب نیب جو کیس میں ابھی جسٹس منصور کا میں پڑھ رہا تھا بیان کہ ہم پارلیمنٹ کی کاروائی مداخلت نہیں کرتے اتر منولہ بھی یہی کہہ رہے ہیں نیب میں جس طرح تمام لوگوں کے کیسز ختم کیے اس پر کوئی جج نہیں بولا اب ساملیاں توڑنے کے معاملے کو جو ایک مہینہ گزر چکا ہے اور مزے کی بات اس پر اس حکومت نے اتراز نہیں کیا کہ ساملیاں ٹوٹ رہی ہیں ٹوٹ رہی ہیں اب یہ وہ باتیں اٹھا رہے ہیں کیونکہ الیکشن آگے آپ کو مداخلتہ معاملہ آ رہا ہے تو اس میں اب یہ انکار تو کر نہیں سکتے ساملیوں کو بارال بحال کروا کے گیم یا کے درمیانی راستہ نکالیں اور دو نام نحاد انٹی اسٹیبلشمنٹ جاجینوں ڈالیں نو لی چاہتی یہ دو نام مظاہر علی اور وہ دوسرے حسانل نکل جائیں اسملیوں کی تحلیل کا خود اص خود نوٹس لیا جائے اور تاکہ اصل معاملہ دوبارہ ادھر آج تحریک انصاف کو واپس جتاک لیا ہے تحلیل کو غیر آنی اسملیوں کی تحلیل کو غیر آنی قرار دیں گے سپریم کور سبائی اسملیوں پر جو الیکشن کا سو موٹو لے رہی ہے نا ترول منولا نے اس کو اہم سوال کو حصہ بنا دی ہے کہ جی وزیراعلا کسی سیاسی پارٹی کے سربراہ کے کہنے پر اسملی تعلیل کر سکتا ہے جو آپ ہوگر نہیں نہیں ہوا تو اس کا میں اسملیوں بحال اب اسملیوں بحال اسی لئے زمنی میں یہ طریقہ انصاف کے مخالف نہیں لڑ لے کہ وہ جید نواز شریف کو جو صحت کی زمانہ پر جو پہلی زمانہ دینا ہو جسٹس خوصہ دے جس پر انہوں نے اف آئی آر درج کر رہی ہے جس نے بار نکل کر نواز شریف نے ارشد ملک کو دھمکیاں دی دی اب جسٹس خوصہ نامزد ہوئے اب جنرل فیض جنرل ساکر مصار خوصہ مظاہر نقوی جسٹس یہ جسٹس ساکر مصار تو نواز شریف کو نیل نہیں کیا اس نے خوصہ نے تنخواہ پر نیل نہیں کیا جنرل فیض تو دوزار سترہ میں ڈی جی آئی 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 تھا ہی نہیں یہ ان کا جھوٹ یہاں سے پکڑا گیا اجاز الحسن ساری زندگی پر مسائل لیں گے وہ کھڑا رہا اب مریم نواز شدید فرسٹریشن کا شکار ہے اسی لیے وہ ان تمام لوگوں کی تصاویر لگا رہی ہیں جسٹس مظاہر الحسن اور اجاز حسن مظاہر نکوی کچھ مہینہ پہلے علاقے ججز کا نام لینے پر سزا تھے منشی کہنے پر فواد چوہدری کو انہوں نے رگڑ کے رکھ دیا آج عام آدمی اس پر جج کہتے ہیں حفاظ جیسا کہ سائفر سے عام آدمی کے کیسے متاثر ساٹھ روپے کا کلو جج صاحب ایک سو تیس کٹا ہو گیا گی دو سو پچاسی سی پانچ سو ڈالر ایک سو چھو بہتر سے تین سو برامداد تیس عرب سے بیس فیصد کام ہوئی رمیٹنس چھ عرب ڈالر کام ہوئی عمران خان کے دور سے رب دے ڈیڑھ سو لٹر پیٹرول جو تھا وہ دو سو بہتر تین سو تک پہنچ گئے یہ برکل باجوا کی طرح نہیں برداد ہو جی سائفر تو آتے رہتے ہیں یہ قانون کو انگلیاں دکھا رہا ہے نسان بلوچستان میں سردار کھیتران عبد الرحمن کا رہا ہے وہ نکل کے باہر ایسے دو انگلیاں پورے سسٹم کو دکھا دیں اس نے دکھا دیں انگلیاں یہ بڑے سمجھ ڈار لوگ ہیں یہ درمیان والی انگلی نہیں دکھاتے یہ دو دکھاتے ہیں تاکہ ایک تو میں نے مظلوم کو دی ہوئی ہے دوسری ہے میں تمہیں دوں گا جس بول لے مزاق اڑا رہے اوزیر بلوچ زرداری انوار راو شارخ جتوئی مجید اچکزی جام عبدالکریم سردار چانڈیو یہ عبد الرمان کانجو علو موسیٰ گلانی وہ ظاہر جعفر وہ جو بھی تھا یہ تاریخ بتاتی ہے کہ ہر تاکہ اتوار کو مظلوم کے مقابلے میں انہوں نے انصاف دیا تاکہ اتوار کو تو کھتران کو بھی ایسا انصاف ملے گا اِنَّا لِلَّهِ وَنَا الْاِلَّهِ رَاجُونَ اپنا خاص کیا لکھیں اگلی بڑا تکلیم مجھے اجازے اللہ حافظ